سپریم کورٹ میں این اے 110 کے کیس کی سمات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسمان ڈار کے وکیل ڈاکٹر بابر آوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہلکے کے 29 پولنگ سٹیشنز کا ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوا جس پر عدالت نے سیکیٹری الیکشن کمیشن اور نادرہ حکام کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی سمات کے بعد عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چہانگی تری نے کہا کہ اس کیس میں ایک اہم موڑ آ گیا ہے درخواست گزار اسمان ڈار کے وکیل ڈاکٹر بابر آوان کا کہنا ہے کہ نادرہ رپورٹ میں صرف چوالیس ہزار ووٹ ہی درست قرار دیے گئے ہیں جس سے ان کا کیس بلکل واضح ہو چکا ہے این اے 110 سیالکورٹ سے وزیری دفاع خواجہ آصف کامیاب ہوئے تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسمان ڈار کو بیس ہزار سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی